بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے جن کی وجہ سے یہ دنیا کا میلہ سجایا گیا حضراتِ گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کونٹنٹ بالخصوص خوابوں کی تعبیر پہنچاتے ہیں تو آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں خواب کی تعبیر کے ساتھ اور وہ ہے خواب میں رہزن دیکھنا یا خواب میں ڈاکو دیکھنا تو حضراتِ گرامی یہ مختلف صورتیں ہیں یہ مختلف صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور مختلف صورتوں کی تعبیر بھی مختلف ہے اب وہ صورتیں کون کون سی ہیں کہ خواب میں ڈاکو کا لوٹنا خواب میں ڈاکو کا جمع ہونا مگر نہ لوٹ سکنا خواب میں ڈاکو کا ٹوپی لے جانا یا خواب میں خود کو ڈاکو دیکھنا اور کسی کو لوٹنا تو حضراتِ گرامی اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور وہ حضرات جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز وقت سے پہلے آپ کو ملتی رہیں حضراتِ گرامی بنا آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ خواب میں رہزن دیکھنا یا خواب میں ڈاکو دیکھنا یا خواب میں لوٹیرے دیکھنا تو حضراتِ گرامی پہلی صورت ہے کہ خواب میں ڈاکو کا لوٹنا اگر صاحب خواب خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے ڈاکو نے لوٹا ہے اور اس کا مال لے گئے ہیں تو یہ زندگی میں عزیز اور گرامی شخص سے ملنے کی دلیل ہے اس شخص سے اس قدر فائدہ حاصل بھی ہوگا جس قدر ڈاکو نے خواب میں آپ کا مال لوٹا ہوگا اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کرو تو ایک اچھا شخص ایک عزیز شخص آپ کو ملے گا جس سے آپ کو مالی نفع حاصل ہوگا تو حضراتِ گرامی اگلی صورت کہ ڈاکو کا جمع ہونا مگر نہ لوٹ سکنا خواب میں صاحب خواب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ڈاکو جمع ہوئے ہیں یا ڈاکووں نے اسے گھیرا ہے مگر انہوں نے لوٹا نہیں یا وہ لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو حضراتِ گرامی یہ جو ہے دلیل ہے کہ اگر اس کو صحت کے مسائل ہوں گے یا وہ بیمار ہوگا تو اللہ کے حکم سے وہ صحت پائے گا اچھی صحت پائے گا روب ہے صحت ہوگا تو یہ اچھا خواب ہے اسی طرح حضراتِ گرامی خواب میں ڈاکو کا ٹوپی یا دستار لے جانا لوٹ جانا اگر صاحب خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں ڈاکو نے یا رہزنوں نے اس کی ٹوپی اتاری ہے اور وہ لے گئے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ صاحب خواب جو ہے مسئبت میں گرفتار ہوگا صاحب خواب کے لیے آگے مشکل حالات ہوں گے صاحب خواب جو ہے پریشانیوں میں گھرے گا تو حضراتِ گرامی یہ اچھا خواب نہیں ہے تو جو شخص یہ خواب دیکھے وہ صدقہ کرے بلا شبہ صدقہ جو ہے مسئبتوں کو بلاؤں کو ٹالتا ہے اسی طرح حضراتِ گرامی ایک آخری صورت کے خواب میں خود کو بطور ڈاکو دیکھنا آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ ڈاکو بنے ہوئے ہیں اور آپ کسی کو لوٹ رہے ہیں تو اگر صاحب خواب خود کو خواب میں ڈاکو دیکھتا ہے اور وہ کسی کا مال لوٹ لیتا ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ کی صحت میں بہتری آئے گی صحت کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہوگی اگر بیمار ہیں تو اس خواب کی دلیل میں بھی شامل ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے حروب ہوئے صحت ہوں گے تو حضراتِ گرامی یہ تھی ڈاکو سے متعلق خواب اور اس کی تعبیریں امید کرتے ہیں کہ جو تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگی لیکن اگر نہیں ہے تو اس ویڈیو کے نیچے لکھیں اور جن ہمارے بھائیوں نے ہماری بہنوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی میرے اور آپ کی حال پر رحم کریں جزاک اللہ